کہ ایک بچہ سکول میں پڑھتا تھا اور یہ سچا واقعہ ہے اس کو اسلامیات کے تیچر نے نظم سکھائی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پر لانے والا لیکن بچہ جب بھی پڑھتا وہ پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی پر لانے والے استاد نے کئی مرتبہ کہا کہ شائر نے والا لکھا ہے مگر وہ کسی طرح پڑھتا استاد نے کہا کہ اچھا اب یہ ٹھیک کر لے گا اس غلطی کو لیکن بچے نے جب اینول فنکشن کے اوپر وہ ناب سنائی تو اس نے پھر والے پڑھا ٹپی کمیشنر آیا ہوا تھا اس نے اپنے صدار سے خطبے میں کہا آج کل استاد بچوں کا خیال نہیں کرتے یہ دیکھو اسلامیات کے تیچر نے بچے کو ایک نظم یا ناب پڑھائی اور بچے نے والا نہیں والے کہا استاد کو پتہ ہی نہیں شائر نے کیا لکھا لڑکا کیا پڑھ رہا ہے چنانچہ استاد کی بیدتی ہوئی پورے مجمع کے اندر اس کی صبح کی ہوئی حالانکہ اس نے تو نشان دعی کر دی تھی تو اس نے کہا اس بچے نے میری بات نہیں مانی اور مجھے تب کے سامنے رسوا کر دیا چنانچہ سال مکمل ہوا اگلے سال کی کلاسوں میں بچے چلے گئے عجیب اللہ کی شان دیکھئے اس بچے کی کلاس کے ابتدائی دن تھے ان کا ایک دن میتیمیٹکس کا تیچر نہیں آیا تھا ایک پیرید ریسیس سے پہلے تھا ہاف ٹائم سے پہلے تھا ایک پیرید ہاف ٹائم کے بعد تھا چنانچہ ہیڈ ماسٹر نے دیکھا تاپ روم میں اسلامی صدیب کے فیچر پارے گئے ان کا پیرید خالی تھا انہوں نے انہوں کو کہا آپ کلاس کلاس میں چلے جائیے آج ان کے فیچر نہیں آئے آپ ابھی تو ایڈمیشن کا پہلا ہی دن ہے ان کے پاس کتابیں بھی نہیں آپ ذرا ان سے کوئی پیار محبت کی باتیں کرتے رہیں بچوں کا فکر بدر جائے گا یہ شور نہیں کریں گے چنانچہ اسلامی آپ کے فیچر آگے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں کچھ باتیں آپ کو سناوں گا پھر آپ سے چھوٹے چھوٹے کیپٹن پوچھوں گا آپ جواب دے دینا ہمارا بقت اچھا گزر جائے گا لڑکے آمادہ ہو گئے پہلے استاد نے کافی باتیں سنائی جب کھٹ گئے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کیپٹن پوچھنے شروع کر دیئے کسی سے کچھ پوچھا کسی سے کچھ پوچھا جب اس لڑکے کی باری آئی استاد نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا نام کیا ہے یہ لڑکا اٹھ کر تو کھڑا ہو گیا نام اس کا احمد تھا یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا استاد نے پوچھا کہ بتاؤ نام کیا ہے پیغمبر علیہ السلام کا یہ پھر جفرہا استاد نے دل میں سوچا اس نے پہلے بھی مجھے پبلک انسلٹ کروا دی تھی اب پھر پوری کلاس کے اندر میں پوچھ رہا ہوں جواب نہیں دیتا مجھے لگتا ہے یہ لڑکا بڑا ستی قسم کا لڑکا ہے چنانچہ استاد نے دھنڈا ہاتھ میں لیا قریب آ گیا کہنے لگا تمہیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا نام آتا ہے لڑکے نے سر ہلایا جی پوچھا کہ پھر بتاتے کیوں نہیں لڑکا چک ہو گیا استاد نے کہا میں تمہاری پتائی کروں گا تم نام کیوں نہیں بتاتے لڑکا خاموش ہے ساری کلاس کے لڑکے حیرانے یہ تو اتنا نیک اور دینی علم رکھنے والا لڑکا ہے یہ کیوں نہیں بتا رہا استاد کو ہوتا آیا بار بار پوچھنے پر بھی بچے نے بتایا استاد نے اس کے دو چاہ گھنڈے لگائے سپڑ لگائے بچے کو کبھی مار نہیں پڑی تھی پہلے مرتبہ کلاس میں پتائی ہوئی تو بچہ رونے لگ گیا آنسوں آنے لگے ابھی مار پڑ رہی تھی اتنے میں ہاف ٹائم کی گھنٹی بج گئی چنانچہ استاد کہنے لگے اچھا میں اگلے پیریڈ میں آ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں تم کیسے نام نہیں بتاتے میں تمہاری زد کو دھوڑ کے دکھاؤں گا استاد تو غصے میں یہ کہہ کر چلے گئے بچے بھی اٹھ گئے لیکن تھوڑے بچے ایسے تھے جو اس کے دھوک تھے وہ اس کے قریب پیٹ گئے اور وہ غمددہ نظر آ رہے تھے اس بچے کو تو کبھی مار نہیں پڑی تھی یہ کلاس میں فقط آنے والا بچہ تھا آج مار پڑی بچہ بلک بلک کے رو رہا تھا سپڑ لگے تھے دنڈے لگے تھے آنسو پوچھ رہا تھا مگر کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کچھ دیر کے بعد یہ احمد اکڑا اور یہ باہر گیا اور اس نے بوچ بیتن کے اندر جا کے اپنے سہرے کو دھویا ذرا فریش اپ ہو گیا اور آ کر پھر کلاس میں بیٹ گیا ہافتائیم میں اپنے دوپنوں کے ساتھ کبتے نہ لگائیں جب کلاس واپس آئی ہافتائیم کے بعد یہ فریش اپنی جو ہے میر پر بیٹا اپنی کرتی پر بیٹا ہوا تھا ساری کلاس پیٹ گئی جب دوبارہ پیریر لگا پیچر آئے اپنا جنڈا لہراتے ہوئے انہوں نے کہا احمد کھڑے ہو جاؤ احمد کھڑا ہو گیا انہوں نے پوچھا بتاؤ کہ ہمارے پرغمبل اسلام کا نام کیا ہے احمد نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ استاد خوش ہو گئے کہنے لگے کہ تم نے پہلے کیوں نہ بتایا لڑکا پھر خاموش ہے پھر پوچھا کہ بتاؤ پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے لڑکا پھر خاموش ہے اب استاد سمجھ گئے اس کے اندر کوئی راز ہوگا استاد قریب آئے اور قریب آکے انہوں نے بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ان کو اپنے سینے سے لگایا رکھ سار کا بوسہ لیا تم میرے شاگرد ہو میرے بیٹے کی مانے دو میں نے تمہیں کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا پڑنا تم نے وہاں بھی والے پڑھاتا اور اب بھی تم نے نام نہیں بتایا آخر وجہ کیا ہے جب بچے کو پیار ملا استاد نے پیار سے بوسہ لیا بچے نے پھر بلک بلک کے رونا شروع کر دیا استاد نے تسلی دی پھر اس کو جہاں پیار دیا بیٹے رو نہیں بتاؤ وجہ کیا ہے جب بچہ ذرا طبیعت اس کی ٹھیک ہوئی وہ کہنے لگا کہ آصل بات یہ ہے میرے اب وہ دنیا سے پہت ہو گئے ان کو نبی علیہ السلام سے بہت محبت تھی وہ مجھے نصیت کیا کر سیٹھے بیٹے نبی علیہ السلام کا نام کبھی بھی تم بے عذبی سے نہ لینا اس لیے والا کی بجائے میں نے والے کہا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مرادیں غریبوں کی پر لانے والے اور استاد نے پوچھا نام کیوں نہ بتایا کہنے لگے بیٹا نبی علیہ السلام کا نام کبھی بھی بے غضو نہ لینا میرا اس وقت غضو نہیں تھا آپ کی مار میں نے کھا لی آپ میری ہدیاں بھی توڑ دیتے میں مار تو کھا لیتا مگر نبی علیہ السلام کا نام بے غضو نہ لیتا اب میں اصافتہ ان کے اندر غضو کر کے آیا ہوں آپ نے پوچھا میں نے اپنے محبوب کا نام بتا دیا ہے سوچ یہ تو صحیح ایک معصوم بچہ اپنے باپ کی باپ کی اتنی لاج رکھتا ہے باپ پاپ ہو گیا بیٹا ندائیں برداشت کر رہا ہے دپڑ کھا رہا ہے دنڈے کھا رہا ہے مگر نبی علیہ السلام کا نام بے غضو لینے پہ آمادہ نہیں ہوتا تو یہ تمام آپ کی تربیت ہوتی ہے اچھی تربیت کریں گے تو بچے بچتن سے ولی بن جائیں گے بے